محمد رسول اللہ دلیل ہوتی ہے تبجہ کے دعویٰ قبول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دلیل کیا ہے بہت وہ آپ کو بتانا تھا واللزین معاہو یہ دلیل ہے صحابہ صحابہ کی جو شان اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بیان کر دی ہے یہ اتحا کر دی اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کہ اس ہستی کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو ان صفات والے لوگ صرف نبی کی صحبت سے بنتے ہیں اور کسی کی صحبت سے نہیں بنتے لہٰذا میرے دعوے میں کھلی ہوئی سچائی ہے کہ محمد میرے رسول ہیں دلیل کیا ہے کہ محمد آپ کے رسول ہیں تو اللہ نے کہا واللزین معاہو معیت صحبت صحبت کسی کسی صحابی کے ساتھ حضرت اور علامہ اور زبدت الاولیاء اور بقیت السلف اور حجت الخلاف وہ اتنا پیر وڈا نہیں ہونتے جتنے ہونے لکو وڈے ہونتے یہ تکلفات عجم ہیں تو اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے واللزین معاہو یہ دلیل کہ جو اس کی سنگس صحبت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی ہی بنا سکتے ہیں کیا ان کی صفات ہیں سب سے پہلی صفت ہی صحبت ہے یاد رکھیں یہ اشدہ اور رحمہ یہ بعد میں آ رہا ہے ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صحبت نبی ہے کونہ نے اپنے نبی کی صحبت کو اس طرح ترجیح دی ہر چیز پر کہ ہر چیز کو قربان کر دیا اپنے نبی کی صحبت تو اس سے آپ بھی ایک نیک صحبت میں ہو ایک ہے کسی ولی کامل کی صحبت مل جائے وہ تو آپ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی کہ وہ خانقاہی نظامی درم برم ہو کے رہ گیا اس کا بدل ہے تبلیغ میں جانا مدرسے کے محول محول کو غیبت سے بچانا جھوٹ سے بچانا حسد سے بچانا بغت سے بچانا تو یہ بھی ایک محول آپ کو ولی کامل کا درجہ دے دیتا ہے پھر چھٹیوں میں آپ کو کہتے ہیں جماعت میں جاؤ تو دس پارہ مسلمانوں کا کٹھے چلنا اور خیر کی بات پہ جمع ہو کے چلنا اور اللہ کے پیغام خود سناتے ہوئے چلنا یہ ایک کامل ولی کے قائم مقام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چلہ لگنے سے مزاج اور ہو جاتا ہے نہ لگنے سے مزاج اور ہوتا ہے تو ساری زندگی جہاں کہیں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں ان کی صحبت سے مستغنی نہ ہونا بے نیاز نہ فائدہ ہوتا ہے وہ اس دور وہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق یاں نہ وہ غز زمین میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف آیاز میں تو نہ ایسے مرید رہے نہ ایسے پیر رہے لیکن پھر بھی جو بھی کہیں تمہیں نیک اللہ کے بندے ملیں ان کے نے دعویٰ کیا کہ میرے محمد میرے نبی محمد رفصور اللہ نشانی کیا ہے دلیل کیا ہے کہ دلیل ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا مولانا روم تو فلسفی تھے منطقی تھے جیسے ہمارے برے صغیر میں فقہ غالب ہے فلسفہ منطق غالب حدیث اور قرآن غالب نہیں تو عجم کا مزاج عرب میں قرآن غالب رہا حدیث غالب عجم میں فقہ غالب آگیا منطق غالب آگئی فلسفہ غالب آگئی تو انہیں خوشکی آگئی تو مولانا روم بھی ایسے تھے شم تبریس کے ساتھ ملے تو پھر مولا تو یہ لوگ کیسے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں اشدہ اور کفار رحمہ عبینہ یہ باطل کے لئے سیسا پلائی دیوار ہیں اور نہ ٹوٹنے والی چٹان ہیں اور آقز میں ریشم کی طرح نرم ہیں رحمہ عبینہ یہ تو ان کی اجتماعی زندگی کو بتایا اجتماعی زندگی بنتی ہے اخلاق سے تو رحمہ عبینہ اور اس میں مضبوطی آتی ہے عبادات سے تو تراہم رکعا سجدا تم دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں پھر بندگی بندگی بنتی ہے اخلاص سے تو عبادت کا نور چہرے پہ آتا ہے اخلاق کا نور چہرے پہ آتا شراب پینے والا کا چہرہ بتاتا ہے نشہ کرنے والے کا چہرہ بتاتا نشہ کرتا ہے نماز اور اخلاق کو بنانے والے کے چہرے پہ ایک ملاحت ہوتی ہے ایک کشش ہوتی ہے تو سیماہم فی وجوہہم من اثرس سجود تو میرے عزیزو یہ ہیں وہ صفات جس پر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا اور دوسری جگہ اللہ کہتا کانو قلیلم من اللیل ما یحجعو راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں جملہ ایسا لائے ہیں کہ ہر فیل میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے ہر لفظ میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے کانو فیل ناقص تو قلت کا مطلب ٹھیک قلیلاً ویسے ہی قلت ہے من تبعیز کا ہے من اللیل تو من لتبعیز بھی قلت پر ہے ما مسدر فیل کو مسدر بنا کے چھوٹا کر دیتا ہے تو وہ بھی قلت پر ہے ٹھیک اور یہ حجہ گہری نید کو نہیں کہتے اونگنے کو کہتے ہیں وہ بھی قلت پر ہے تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے رات کے اٹھنے کو بتایا ہے کہ ہر لفظ میں کمی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے اور پھر بل اصحار هم یستغفرون اور سیری میں پھر راتوں اللہ کو یاد کر رہے ہوتا ہے تو یقینا ہم ویسے نہیں بن سکتے لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّبُعُهُمْ بِ اِحْسَمْ تو وہ بھی اس فضیلت میں آ جائیں تو صحابہ کو پرکھنے کا جو میار ہے وہ تاریخ نہیں ہے یا قرآن ہے یا حدیث پاک صحابہ میں اللہ نے خود دو درجے بنائے ایک درجہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا ایک درجہ ہے فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک اعظم درجتا من اللذین انفقو من بعد وقاتل ٹھیک ہو گیا کہ میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو آئے آپ کی صحبت میں وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے ان میں برابری کرنا بھی یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی ان میں برابری کرنا یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہوگی خالد بن ولید اور عمار بن یاسر میں جھگڑا ہو گیا تو میرے نبی نے کہا دعو لی اصحابی میرے صحابہ کو میرے حوالے رہنے دو انہیں تکلیف نہ پہنچ ہو یہ مسلم شریف کا سبق ہو رہا تھا اور اس میں یہ روایت آئی تو میں نے اپنے استاد جیس سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو میرے ہی حوالے رہنے دو انہیں کچھ نہ کہو تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید صحابی نہیں حالانکہ وہ بھی تو صحابی جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہیں اور کہنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک کو صحبت سے نکال رہے ہیں اور ایک کو داخل کر رہے ہیں دعولی اصحابی میری بات سمجھ مہاری خالد بن ولید خود کتنا بڑے زاوی ہیں سیف اللہ تو میں نے استاج سے سوال کر دیا پھر اگلے دنوں نے بتایا کہ اس میں صحابی ہونے کی نفی نہیں مرتبے کی نفی ہے کہ جس مرتبے کی صحبت عمار کی ہے اس مرتبے کی صحبت خالد کی نہیں ہے جس مرتبے پر صحبت میں عمار کھڑے ہیں اس مرتبے پر خالد نہیں کھڑے تو ان دونوں کو برابر نہ کرو تو صحابہ میں دو طبقے تو اللہ نے خود بنائے اور پھر مہاجرین پھر اہل بدر اہل اہود سلح حدیبیہ والے یہ سب الگ الگ مقامات کے لوگ ہیں تو ایک برابری اللہ نے سب کے ساتھ کر دی حسنہ کہ ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دیں گے